ویسے تو دوستو جاپان پوری دنیا کی بہردی ایڈوانس کنٹری ہے اور ہم سب اسے فیوچرسٹک کنٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن آج میں یہاں کے سکولز کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی عجیب و گریب باتیں بتانے والا ہوں جنہیں جان کر آپنا پوری طرح سے چوک سکتے ہیں جاپان کے دوستو جو سٹوڈنٹ اینا وہاں سکول میں جاتے ہیں وہ کسی بھی ہیر سٹائل میں کسی بھی کلر کے بال کروا کے سکول میں جا سکتے ہیں وہاں اس کے لئے کوئی بھی بندش نہیں ہے لیکن وہاں کا رول یہ ہے کہ کان کے اوپر کسی کے بھی زیادہ بال نہیں ہونے چاہیے بلکہ کان آپ کا نہ پورا صاف ہونا چاہیے کیونکہ جیپنیس لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے سننے میں تھوڑی دکت آتی ہے اور ٹیچر کلاس میں کیا کہہ رہی ہے کئی بار سٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتا حالانکہ لڑکیوں پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اور لڑکیوں کو زیادہ شوٹ دی جاتی ہے لڑکوں کے مقابلے ہیر سٹائل میں لیکن وہاں کے سکول کی کوئی بھی لڑکی اپنے پیروں کے بال نہیں ہٹوا سکتی اور کوئی بھی لڑکی جو جاپان کے سکول میں ابھی پڑھائی کر رہی ہے وہ میک اپ کر کے سکول نہیں جا سکتی اور ساتھ ہی نیل پالش کا یوز بھی نہیں کر سکتی کیونکہ سکول والے چاہتے ہیں کہ لڑکیاں سندر ہونے سے زیادہ نولیجیبل ہوں جیپنیس سکول میں دوستو اگر کسی لڑکے کو کلاس میں بدماشی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے بڑی ہی کمال کی پیاری سجا دی جاتی ہے اور اس کی سجا یہ ہوتی ہے کہ اسے اگلے ساتھ دن لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے انڈیا والوں کے لیے یہ تو یار وردان ہوگا اس کے علاوہ دوستو جیپنیس سکولوں میں لڑکوں کا لڑکیوں کو پرپوس کرنے کا سٹائل بھی نہ کچھ یونیک ہے کوئی بھی لڑکا جب کسی لڑکی کو جاپان کے سکول میں پیار کرتا ہو تو وہ لڑکا اس لڑکی کو نہ کھالی کاغذ دیتا ہے اور اگر لڑکی اس کاغذ کو کھولتے ہوئے سمائل کرتی ہے تو جیپنیس لڑکے سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب میری ہی ہوگی اور اگر وہ گصہ بھی ہو جائے تب بھی وہ ٹیچر سے شکایت تو کری نہیں سکتی کیونکہ کاغذ تو کھالی ہی ہے اگلا فیکٹ آپ کو حیران کر سکتا ہے کہ جیپنیس سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا گصہ بہت خطرناک ہے اور کئی بار ایسے کے سامنے آئے ہیں کہ گصے میں بچوں نے اپنے ہی ساتھیوں کا گھتل کر دیا ایک ریپورٹ کے انسار سب سے زیادہ خطرناک بچے جو سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ جوپان کے ہیں دوستو آپ نے سکول ٹائم میں اپنے بینچ پر جس لڑکیوں کو اپسند کرتے ہو اس کا نام ضرور لکھاؤ گا ساتھ میں ہارٹ بھی بنایا ہوگا لیکن جیپان میں اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ٹیچر آپ کو ایک بہت بڑی سزا دیتی ہے سزا کے روپ میں آپ کو گھنجا بنا دیا جاتا ہے اور پورے بال اڑا دیا جاتے ہیں اکثر دوستو کینٹین میں تو ہر طرح کا کھانا ملی جاتا ہے لیکن جیپان کی سکول کی کینٹینوں میں آپ کو پوری طرح سے سیمیلر کھانا ہی ملے گا چاہے آپ زیادہ پیسے دو چاہے کم لیکن حیرانی والی یہ بات ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کھانا بیچ میں شوڑ دیا تو آپ کوئی سجا ہوگی جیپان کے سکولوں میں کوئی بھی ورکر صفائی کے لیے جوب نہیں کرتا بلکہ سٹوڈنٹ سے ہی پورے سکول کی صفائی کروائی جاتی ہے جیپنیس لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے چلتے بچے شروع سے ہی جمہداری لینا سیکھ لیتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیپان کے سکول بیسٹ ہیں جہاں پھر ابھی ان میں کوئی کمی ہے نیچے ضرور بتانا اور ایسی ویڈیوز یار بیکنی کے لیے اپنی چینل ٹیک پرو کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی پریس کریں